کمرے میں چھپکلیاں زیادہ ہو جائیں تو کمرے میں مرگی کی انڈے کا خالی خال دیوار پر لٹکا دو چھپکلیاں کمرے کے اندر نہیں آئیں گی جن لوگوں کو گرمیوں کے اندر سانس بھول جانے کی شکایت ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پیتے رہیں اس سے ان کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی گرمی کے موسم میں کبھی برف کے ٹکڑے نہیں کھانے چاہیں گے کیونکہ ایسا کرنے سے سیدھا آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دماغی فالج ہو سکتا ہے انسانی دماغ پانچ ہزار مختلف قسم کی خوشبوں کو ایک ہی وقت میں سونگنے کی طاقت رکھتا ہے خجور کھانے سے ذہنی دباؤ میں کم ہی آتی ہے قدو دماغی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے روزانہ انگور کھاؤ بال جھڑنا رک جائیں گے بار بار بھوک لگ جاتی ہو تو انگور کھانے چاہیں گے کالے انگور کھائک کرو اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا میدے کی امراض کے لیے بھی یہ مفید ہوتے ہیں کیلہ کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت مفید فل ہے کمزور ہڈیوں کو یہ طاقت دیتا ہے اگر بچہ کمزور ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیلے کھلائیں کھانا چبا کر کھانے سے حازمہ بہتر رہتا ہے کھانا خراب نہیں کرتا اور جسم کو طاقت دیتا ہے جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوئے گا وہ بہت کم بیمار ہوگا ادرک والا پانی پینے سے بدل میں جمع ہوئے خون حرکت میں آ جاتا ہے ادرک نظام حازمہ کے لیے بہترین ہے ناظرین اکرام سونف کھانے سے دل کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں ناظرین اکرام بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے دل کی بیماریاں لگ سکتی ہیں میدہ تضابیت کا شکار ہو سکتا ہے اور موٹاپا آنے لگتا ہے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں میدے کے تمام امراض کے لیے بھی زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہوتا ہے رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگائے کریں اس سے آپ کو سواب بھی حاصل ہوگا اور آنکھوں کی چمک بھی ہمیشہ برقرار رہے گی ناظر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اپنے کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں آپ جسمانی طور پر فٹ رہیں گے اور کھانا بھی آپ کو خراب نہیں کرے گا ناظرین کرم کھانے سے زیادہ گھنٹہ قبل پانی پیئیں کھانے کے دو گھنٹے بعد تک پانی نہ پیئیں یہ عمل آپ کو موٹاپے سے بچائے گا اور آپ کو بدہزمی نہیں ہوگی کپڑوں سے داغ نہ دور ہو رہے ہوں تو داغوں پر لیمو کا رس رگڑ کر صاف کر دیں داغ جیسے بھی ہوں کپڑوں سے غائب ہو جائیں گے آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اگر نظر کمزور ہوتی محسوس ہوت تو آڑو کو جوس بنا کر رپیل یک کریں یہ نظر کے لئے انتہائی مفید ہوتا ہے زیادہ میٹھے کی استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے جسم پر چربی آنے لگ جاتی ہے اگر آپ کچھ دینوں کے لئے میٹھا کھانا چھوڑ دو تو موٹا جسم ہلکہ محسوس ہونے لگے گا پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا حضم نہ ہوتا ہو تو کھانا کھانے کے بعد ایک چھٹکی سونف کھالو کھانا بھی جلتی حضم ہوگا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا جس بچے کی نظر کمزور ہو تو اس کو سونے سے قبل سونف کھلا دیا کرو اگر بڑھے لوگوں کی نظر گمزور ہونے لگے تو ان کو نہار مو دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو بڑھاپے میں بھی نظر تیز رہے گے نظرین اکرام جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو سونف کھلائے جاتے ہیں ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپہول کچھل کا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو ہمیشہ جوانی اور جوانی جیسی طاقت برقرار رہے گی اگر موٹاپا آنے لگی تو کچھا فالسہ کھالینے سے موٹاپا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتا ہے جسم پر موجود چربی پگھلنے لگ جاتی ہے نظرین کرم ٹانگوں پندلیوں یا گھٹنوں میں یا جسم میں درد رہتا ہو تو روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرہ بطور سلاح ضرور استعمال کیے کریں اس سے بہت فائدہ ہوگا کیلے کرا صبح نہار مو شہد کی ساتھ پینے سے شگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے توری کی سبزی زیادہ کھائک کرو اس سے چہرے پر چمک کھا جاتی ہے ملٹھی کو پانچ منٹ تک چوسہ جائے تو گلہ بالکل صاف اور رشہ ختم ہو جاتا ہے سخت گرمی میں گوشت کی زیادہ استعمال سے گریز کیا کرو کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں دہی میں الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے نہار مو اخروٹ کھایا جائے تو کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کی برابلم ہو تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے ایسے میں ارکی گلاب یا پھر شہد کے چند کتر آنکھوں میں ڈالا کریں پانی پینے کے بعد کچھ دیر پیدل چل لیے کریں بڑھاپے میں بھی گھٹنے میں درد اور ٹانگوں میں تکلیف نہیں ہوگی اس کے علاوہ روزانہ ایک دانہ انجیر کھا لیے کریں روزانہ آٹھ گلاس پانی پینے کے معمول بنا لینے سے جسم کی تمام ہٹیاں خاص طرح پر ٹانگیں مضبوط رہتے ہیں پانے کے ایک گلاس میں ایک چمت شہد اور دو لیمونے چوڑ کر نہار مو پینے سے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو ان میں آرام آ جائے گا کھٹی دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھے ہو جائے گا کھانا جب بھی کھائیں آہستہ آہستہ کھائیں اس سے کھانا آپ کو خراب نہیں کرے گا اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کیے کریں دہی میں دارچینی شامل کر کے کھائے کریں آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونے لگے گا مہینے میں تین بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت رہتی ہے جو لوگ روزانہ دس منٹ واق کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی اگر بیماریوں میں گھرے ہو اور موٹاپا جان نہیں چھوڑ رہا تو نہار مپیدل چل کر کھیرے کا روزانہ استعمال آپ کی چہرے پر رونک لاتا ہے کھیرے کا روزانہ استعمال میدے کو بیماریوں سے بچاتا ہے نظرنے کر ہم سگرٹ کی دھوئے کے اندر ایسے جرسیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بن سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ سگرٹ نہیں بھی پیتے تو اس کی دھوئے سے اپنے آپ کو ضرور محفوظ رکھیں چننے کی دال کے پانی سے چھ دن تک مو دھوئیں ساملی رنگت سفید ہونے لگے گی اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو ایلو ویرہ قتل استعمال کر لیے کر اس سے بال کرنا بند ہو جاتے ہیں بالوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ چمک بھی پیدا ہو جاتی ہے بغیر چینی کے چائے پیو گے تو چائے خراب نہیں کرے گی شگر کے مریض لوگ بھی بغیر چینی کے چائے پی سکتے ہیں روزانہ ایک چمچ کریلے کجوس پی لینے سے شگر کی بیماری ختم ہوتی ہے گلے میں خراش ہو یا گلہ درد کرتا ہو یا پھر میدے کی سوزش ہو کریلے کجوس ان سب بیماریوں میں بہت فائدہ دیتا ہے نظرین گرہاں وہم کی بیماری ہو تو سبزیاں کھایا کرو جسم میں کوئی بھی بیماری رہتی ہو تو سبزیاں ابال کر کھایا کرو جب موٹاپا حد سے بڑھنے لگے تو مرچ مسالے چھوڑ کا ربلی ہوئی سبزیاں کھایا کرو ٹماتر کا رس چہرے پر لگایا کرو اب کا چہرہ ہمیشہ ترو تازہ رہے گا ٹماتر کو سلاد کے ساتھ استعمال کرنے سے میدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے چہرے کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھولیا کرو چہرے کی چکنائی اور روکھپن ختم ہو جائے گا اور جلد میں چمک بھی آ جائے گے نمکین پانی سے ناخن دھولینے سے آپ کے ناخن نرم ہو جائیں گے جو لوگ رات کے وقت چاول زیادہ کھاتے ہیں ان کو نید نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے صبح نہارمون لیسن کی دو تیریاں ایک کپ لیمو کے کہوے کے ساتھ کھائیں تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پکھل جائے گی نہانے کے فوری بعد سرچوں کی تیل سے اپنے بدن کی مالش کیا کرو اس سے دماغی کمزوری قریب نہیں آئے گے اگر جسم پر ہر وقت خارش لگی رہتی ہو تو نہارمون نیم گرم پانی کے ساتھ روزانہ نہایا کرو چند دنوں میں جسم کی ملک چیل اور خارش ختم ہو جائے گی اگر سر میں خوشکی ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے روزانہ مالش کیا کرو سر کی خوشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی ناظرین اگرام جسم کمزور ہے ہڈیاں بھی کمزور ہیں ٹانگیں بھی کمزور ہیں اور موٹے ہونا چاہتے ہو تو رات کے وقت روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیے کرو کھانے کے فوراں بعد پانی پینے سے میدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ایسا کھانا آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا نہار پیٹ دہی ضرور استعمال کرو آپ کا میدہ زندگی پر خراب نہیں ہوگا نہار مو دہی کھانے سے تضابیت دور ہو جاتی ہے آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتہ اور گرمہ یہ دونوں بہت مفید پھل ہیں اس سے جسم کی آنتیں بیماریوں سے باق رہتی ہیں چائے کی وجہ سے بھی بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور چائے میدے کی گرمی کا باعث بن سکتی ہے میدے میں گرمی سے نجات چاہتے ہو تو سونخ والا پانی پیئے کرو بھوک کی کمی دور کرنے کے لیے اٹھنے کا دودھ پیئے کرو شوگر کے مریض لوگ اٹھنے کا دودھ بغیر چینی کے پیئیں تو شوگر ہمیشہ کنٹرول رہے گی پیتل کے کلاس میں پانی پینے سے پانی خراب نہیں کرتا پلاسٹک کے برتن استعمال کرنے سے گریز کرو بہت سے بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیے کرو سانس کی تکلیف دور ہو جائے گے دھوپ میں کالا چشمہ پہنو گے تو نظر کمزور ہونے کا خطشہ ہوگا کیونکہ کالا رنگ دھوپ کو بہت زیادہ کھینچتا ہے اگر کان میں زیادہ درد رہتا ہو تو زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کرنے چاہیے یہ کان کی درد میں بہت مفید ہوتی ہے اور نزلہ ذکام میں بھی فائدہ دیتی ہے جن لوگوں کو بار بار کہہ آتی ہو یا کوئی بھی چیز کھانے کے بعد الٹی آ جاتی ہو ان کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد چھوٹی الائچی چبایا کریں نظرین اکرام دہی کے استعمال سے میدہ طاقتور رہتا ہے دل کی مضبوطی کے لیے دہی بہت مفید چیز ہے نہار میں و پانی میں بودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور دانیں نہیں نکلتے سرسوں کے دیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ جلد کی تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں حضرین اکرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ